سیرت اور تاریخ کی بعض کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب آپ کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ماز چھ سال تھی اور رخصتی کے وقت آپ کی عمر نو سال تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کم سن بچی سے نکاح کیا تھا کیا یہ روایت درست ہے در حقیقت یہ روایت قرآنی نصوص کے خلاف ہے اس لیے کہ قرآن نے بالغ عورتوں سے نکاح جائز کیا ہے کم سن بچیوں سے نہیں چنانچہ سور نیسا کی آیت نمبر تین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَنْكِحُوا مَا تَعْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَا نِسَا یعنی بالغ عورتوں میں سے تمہیں جو پسند ہوں ان سے نکاح کرو لفظ نیسا کا اطلاق بالغ عورتوں پر ہوتا ہے کم سن بچیوں پر نہیں اسی طرح درجن و تاریخی قرآن اس روایت کو غلط ثابت کرتے ہیں چنانچہ تاریخ کی بہت سی کتابیں مثلاً ابن کسیر کی البدایہ والنہائیہ جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر تین سو چھالیس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بڑی بہن حضرت اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے دس سال بڑی تھی اور اس بات پر تاریخ کی تقریباً تمام کتابیں متفق ہیں مثلاً تحزیب التحزیب تاریخ تبری التبقات الكبرہ اسود الغابہ فی معرفت السحابہ البدایہ والنہائیہ وغیرہ کہ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سو سال کی عمر میں سنتیہتر ہجری میں ہوئی اس حساب سے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ہجرت کے وقت ستائیس سال ٹھیرتی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ سے دس سال چھوٹی ہیں ان کی عمر ہجرت کے وقت سترہ سال معلوم ہوتی ہے سن دو ہجری میں آپ کی رخصتی ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ انیس سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی وہ تاریخی مسادر جو نکاح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چھ سال اور رخصتی کے وقت نو سال بتاتے ہیں ان میں کہیں تو تضاد نظر آتا ہے اور کہیں دوسری خامیہ نظر آتی ہے مثلاً ابن حجر ایک طرف تو لکھتے ہیں کہ نکاح کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چھ سال تھی دوسری طرف یہی ابن حجر لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانچ سال بڑی تھی اور حضرت فاطمہ کی ولادت ابن حجر کے مطابق کعبہ کی تعمیر نو کے سال یعنی جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے تھے ہوئی تھی مطلب یہ ہوا کہ حضرت عائشہ کی ولادت اس وقت ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس سال تھی اور رخصتی اس وقت ہوتی ہے جب آپ باون سال کے ہوتے ہیں اس حساب سے ابن حجر کی دونوں باتوں میں تضاد نظر آتا ہے دوسری طرف ایک طرف تو یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر رخصتی کے وقت نو سال تھی دوسری طرف یہی تبری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام اولادیں نبویت سے قبل پیدا ہوئی تھی نبویت سے قبل پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کے وقت کم از کم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تیرہ چندہ سال ہو اسی طرح احادیث کی کتابوں میں حضرت عائشہ کی عمر جہاں نو سال اور چھ سال بتائی گئی ہے وہ روایتیں عام طور سے حشام ابن عروہ سے مرگی ہیں اور حشام ابن عروہ کے عراقی شاگردوں سے مرگی ہیں ابن حجرباز حوالوں سے یہ بات لکھتے ہیں کہ حشام ابن عروہ کی وہ روایتیں جو ان کے عراقی شاگردوں سے مروی ہوں وہ قابل اعتبار نہیں ہیں ان تمام باتوں کا جائزہ لینے کے بعد صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ نکاح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر سولہ سال اور رخصتی کے وقت انیس سال تھی